اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل وائی سوور بھائی آمنہ شاہ آئیوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں آئیے ملک سفدر آیات کی اس موسٹ انٹریسٹنگ کیس کو سنتے ہیں ان دنوں میں تھانا مرید کے میں تائینات تھا لاہور سے برستہ جیٹی روڈ اور راولپنڈی کی طرف سفر کریں تو مرید کے لاہور اور گجرانوالا کے تقریبا درمیان میں پڑتا ہے اس زمانے میں یہ چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا آج کا خاصہ پھیل چکا ہے اور خبروں میں بھی رہنے لگا ہے وہ آغست کی ابتدائی تاریخیں تھیں میں ایک صبح حس میں معمول تیار ہو کر تھانے پوچھا تو پتہ چلا رات سے ایک جوڑا حوالات میں بند ہے میری رہائش تھانے کے اگبی حصے میں واقع چھوٹے سے سرکاری کارٹر میں تھی رات کو میں جب تھانے سے اٹھ کر اپنے کارٹر کی طرف گیا تھا تو حوالات خیالی تھی اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ کارنامہ نائٹ ڈیوٹی والے عملے نے انجام دیا تھا میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا اب ضرق خارون کو فوراں میرے پاس بھیجو جی ملک صاحب وہ مجھے سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا خارون ایک اے ایس آئی تھا اور آج کر رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا وہی صحیح معنیوں میں مجھے بتا سکتا تھا کہ اس جوڑے کا کیا قصور تھا جسے رات سے انہوں نے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا تھا اور مجھے اس واقع کی اطلاع تک نہیں دی گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد اے ایس آئی حارون کمرے میں داخل ہوا اس نے حسب دستور مجھے سلوٹ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا ملک صاحب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا تھا اور آپ نے یاد فرما لیا میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا مجھے بتا چلا ہے کہ تم لوگوں نے رات کو ایک جوڑے کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا ہے یہ کیا قصہ ہے جناب میں انہی کے بارے میں بتانے کے لیے تو آپ کے پاس آ رہا تھا وہ ایک کرسی کھیچ کر بیٹھتے ہوئے بولا ہم نے انہیں سرعام فہش حرکتے کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑا ہے جناب یہ کب کا واقعہ ہے میں نے چوک کر اے 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 سائی کی طرف دیکھا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا ملک صاحب جب ہم اس جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لائے اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی اے اے سائی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا میں نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ ہیں کون لوگ میں نے اے سائی کے آنفوں میں دیکھتے ہوئے سوائل کیا اور آدھی رات کو کس قسم کی فہش حرکتے کر رہے تھے جو تمہیں مجبوراں انہیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنا پڑا جناب ان کا تعلق ہمارے کسوے سے نہیں ہے اے اے سائی نے ان کے شاف انگیز لہجے میں بتایا یہ لوگ کہیں اور سے یہاں آئے ہیں جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو کانسٹیبل حفیظ بھی میرے ساتھ تھا حفیظ اسی کسوے کا رہنے والا ہے اور یہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے کسی نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کا مرید کیسے کوئی تعلق نہیں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اے 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 سائی سے پوچھا وہ لوگ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں لیکن یہ میاں بیوی آئے کہاں سے ہیں میں نے اُلجن زدہ لہجے میں اس دب سار کیا جب وہ یہاں کے وسنیک نہیں ہیں تو پھر سرعام فہش حرکتوں کے لیے انہوں نے ہمارے کسوے ہی کا انتخاب کیوں کیا ملک صاحب میں نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے اس کے مطابق اے اے سائی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا ان لوگوں کا تعلق موزا رتہ والی سے ہے وہ دو دن پہلے مرید کے آئے ہیں اور یہاں ایک بیوہ نعمت بیوی کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے دے رہے ہیں مرد کو منڈی مرید کے میں کوئی نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے موزا رتہ والی مرید کے کے مغرب میں لگ بھگ آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا رتہ والی سے مرید کے تک کا ایک کچھا راستہ آتا تھا اے ایسائی حارون کی پیش کردہ وضاحت مجھے حضم نہ ہوئی اور میں نے تحکمانہ انداز میں کہا تم فوراں اس جوڑے کو میرے پاس لے کر آؤ اے ایسائی نے فوراں اس سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحات کے بعد وہ دونوں میرے سامنے حاضر تھے میں نے بھگو اور سرطا پا ان کا جائزہ لیا مرد کی عمر پچیس چھپیس سال رہی ہوگی وہ ایک کششگل اور دراز کامش شکت تھا اس کی ٹھوڑی پر گہرے زخم کا ایک نشان بڑا واضح تھا اس نے مناسب سائز کی گھنی موچھے رکھی ہوئی تھی جو بڑی بھلی لگ رہی تھی عورت بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس کی عمر اٹھارہ انیس کے درمیان نظر آتی تھی وہ بھوٹے کت کی مالک ایک حسین و جمیل اور تیز ترار لڑکی تھی اس کی آنکھوں میں بڑی مکناتی سی چمک تھی وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال اگرا وہ کچھ اس قسم کا تھا یہ کمبخت اس لڑکی کو کہیں سے بھاگا کر لیا ہے وہ دونوں میرے سامنے مجمعوں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا دکھائی دیتے تھے میں نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں پوچھا نام کیا ہے تمہارا جی وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا فرید میں نے نگاہ کا زاویہ لڑکی کی جانے مولا اور کہا تمہارا نام نرگز فرید کی بنسبت اس نے زیادہ اعتماد سے جواب دیا تم دونوں موزہ رتے والی سے آئے ہو میں نے باری باری ان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میہ بیوی ہو فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ ایک سال ہو گیا ہے گاؤں میں اس کے لیے کوئی دھنکہ کام نہیں تھا لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مرید کے آ گیا وہ معمولی پڑھا لکھا تھا اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب نوکری مل جائے گی اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آرٹی برکت باجوہ نے منڈی مرید کے میں اسے اپنی دکان پر ملشی رکھ لیا چنانچہ وہ نعمت بیوی کے ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگا وغیرہ وغیرہ اس کی وساحت مجھے متاثر نہ کر سکی عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ گاؤں دھیاز سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصب جات کا رکھ کرتے تھے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے تھے اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی تہم ان کی مرید کے میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی میں نے کھاکار کر گرہ ساک کیا اور کہا میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا وہ پہلے نعمت بیوی سے جا کر ملے گا اور اس کے بعد منڈی پہنچ کر برکت باجوا سے تمہارے بارے میں پوچھ کچھ کرے گا جی ضرور آپ تصدیق کروا لیں نرگس نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا لیکن ہمیں گھر جانے دیں رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے ایک تو قیامت کی گرمی اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک رحمے کے لیے چین نہیں لینے دیا تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی میں نے یک کے بعد دیکھ رہے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد آخر ہمارا قصور کیا ہے فرید نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہا ہم نے کون سا چرم کیا ہے تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبہ حالت میں گریفتار کیا ہے وہ تو میاں بی بی کو بھی یوں سرعام زیب نہیں دیتی میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا اور ابھی تک تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ تم دونوں میع بیوی ہو یا ایس آئی حارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بیوی کے گھر کے باہر گلی میں ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا تھا جہاں سے اس جوڑے کو گریفتار کیا گیا تھا حارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترہ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا بندہ نرگس کے چہرے پر جھکا بہت سو کنار میں مصروف تھا پولیس کی آمد پر وہ ہڑ بڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے آپ ہم سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں نرگس نے استراری لہجے میں کہا اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہم اصلی میع بیوی ہیں ایک سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی یہ معاملہ قسم لینے یہ قسم دینے سے حل نہیں ہوگا میں نے ایک ایک لفت پر زور دیتے ہوئے کہا تصدیق بہت ضروری ہے جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزاری ہے تو ایک دو گھنٹے اور صبر کر لو فرید اپنی پوزیشن صاحب کرنے کی ایک عرصے بولا تھانے دار صاحب آپ نے موسم کو دیکھا ہے نا کتنی زبردست گرمی پڑھ رہی ہے یہ در گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے لیکن نعمت بی بی نے ہمیں اپنی بیٹھا جو قرائے پر دی ہے اس کی تو دیواروں میں سے آگ نکلتی ہے پورا دن پورا دن اس کے اوپر دھوک پڑتی ہے اور رات کو تنور بن جاتا ہے ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آبیٹے تھے بس اتنی سی بات ہے یہ اتنی سی بات نہیں ہے میں نے اسے دبکہ مارا گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فہاشی کے زمرے میں آتی ہے نرگز ہوت کاٹنے لگی جبکہ فرید فریشان نظروں سے تکنے لگا میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایہ دیکھ کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا پھر ان کی طرح متوجہ ہوتے ہوئے بولا بیٹھ جاؤ اپنی بات کے اختتام پر میں نے میرے سامنے بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھوڑی سی ہچ کچاہت کے بعد وہ ایک ایک کرسی کھیچ کر بیٹھ گئے میں نے اے ایسائی حارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے جب صرف میں اور زیرہ حراست جوڑا باقی رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے سامنے ہی بیٹھو گے لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کی جان میں جان آئی ظاہر ہے حوالات کی بنسبت میرا کمرہ بدر چاہا بہتر جگہ تھی تاہم تھانے کے مخصوص معاول کی اپنی ایک دہشت اور وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں اور چہروں سے جھلک رہی تھی میں چند لمحات ٹکٹی کی بانے نے دیکھتا رہا ان کے میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا اپنی تسلیقی خاطر میں انہیں اپنے انٹرویو کے انداز میں گھسنے لگا تم لوگوں کے سب عزیز رشتے دار تو ادھر رتہ والی میں ہوں گے جی جی ہاں نرگس نے متضب سب انداز میں جواب دیا ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کی کوشش کر رہی تھی جیسے اسے خشا ہو کے کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی میرے مبینہ شک کو مہمیز کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے میں نے نرگس ہی سے پوچھا میرے باپ کا نام یاکوب اور ماں کا آئشہ بی بی ہے اس نے جواب دیا اور تمہارے میں نے سواگیاں نظر سے فرید کی طرف دیکھا نصیب بیگم اور کرم دین میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا ایک سار پہلے تم دونوں کا نکہ کس نے پڑھایا تھا فرید نے متضب سب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا وہ جلدی سے بولی جی ان کا نام مولوی شرافت ہے کیا تمہیں یہ نام پتا نہیں تھا میں نے بھول کر فرید کو دیکھا پتا تھا جناب وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا رتہ والی کے ایک ہی تو مولوی صاحبیں جو مدینہ مسجد میں پانچے وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں ہم دونوں کا نکہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے میں نے کڑے لہجے میں اس تفسار کیا وہ جی وہ متحملانہ انداز میں بولا میں ڈر گیا تھا ڈر گئے تھے کس سے مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے تمہارا اندازہ بالکل درست ہے وہ تو میں ضرور کروں گا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن اس میں تمہارے خوف زدہ ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا اگر تم دونوں میہ بی بی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے جناب وہ متعصف سب انداز میں بولا آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پرتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گریفتار کیا گیا ہے اچھا تو تمہاری پریشانی کا یہ سبب ہے میں نے متعصفانہ انداز میں گردن ہلائی اگر اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت چونکی تھی وہ جناب بس خلطی ہو گئی وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا ماف کر دیں جی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں ماف کر دیا لیکن میں تمہارے بیانات کی تصدیق ضرور کروں گا میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ ادھر رتہ والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوا کی طرف بھیجا تھا میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا لہٰذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی ہدایت کے ساتھ کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں میں نے ٹھوس لیجے میں کہا ابھی رتہ والی سے تصدیق کرنا باقی ہے جی نرگس نے مختصران کہا اور اس دوران میں تم دونوں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے میں نے مزید کہا اور اگر کہیں آنا جانا بہت ہی ضروری ٹھیرے تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر بھی معمور کر رہا ہوں میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کے خبر دے گا اس لیے زیادہ ہوشیار اور چالک بننے کی کوشش نہ کرنا میں نے لمحہ تھی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا سمجھ رہے ہونا میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک مطبع پھر یک زبان ہو کر کہا جی میں نے انہیں رخصت کر دیا خفیہ نگرانی والی بات میں نے محض انہیں درانے کے لئے کہی تھی ونہ میرا اسے کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایات دے کر اس اہلکار کو رتہ والی بھیج دیا جس سے پہلے نعمت بیوی اور برکت باجوا سے مل کر آیا تھا میرے اسٹاپ کے اس بندے کا نام ہنیف تھا ہنیف کی ایک خالہ موزہ رتہ والی میں رہتی تھی اور اس نے مجھ سے خصوصی درخواست کی تھی کہ وہ آج کی رات وہاں گزار کر صبح واپس آئے گا میں نے ہنیف کی استعدہ قبول کر لی گزشتہ رات گرد چمک کے ساتھ پکفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی وہ ساون کے آخری ایام تھے بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتا تھا میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز بری خبر میری منتظر تھی پچھلی رات کسی نے فرید پر فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا جی ہاں میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتہ واجی سے کیچ کر مورید کے لے آیا تھا اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوعہ پر پہنچ گیا پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سراب کر ڈالا تھا بیوہ نعمت بیوی کا گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا میں مختلف گلیوں میں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھے خاصے لوگوں کو جمع پایا وہ سبکہ وقت تھا لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا خاصمان بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا بارش تھم گئی تھی تاہم اشارے اور آثار یہی بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا تھا میں نعمت بیوی کی گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی میں خود میں فوراں سے پیشتر لاش کے معاینے میں مصروف ہو گیا پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہ بستر سے آری ایک چرپائی پر چت پڑا تھا اس طرح کہ ایک خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست دکھائی دیتا تھا اور بلا شبہ یہی قاتل خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا اور گتن چکا کر چرپائی کے نیچے متلاشی نکاح دوڑائی تو وہاں خون ہی خون پھیلا دکھائی دیا یہ خنجر کی دھار کا کمال تھا اس عمر میں کسی شک کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تھانے میں ملاقات کی تھی وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا جائے وارتات پر ضروری کارروائی کے دوران میں مجھے دو چیزوں نے بری طرح چوکا دیا تھا نمبر ایک لاش کی پوزیشن نمبر دو نرگس کی غیر موجود کی جب کسی شکت کے سینے میں خنجر گھوپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ لٹ کر قتل نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی کی آخری سانسوں میں اس کا بدن بے طرح تلپتا پھڑکتا ہے مگر چرپائی پر پڑی مکتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی تحصر نہیں ابرتا تھا اور مکتول کی مبینہ بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں موکے کی کارروائی مکمل کی پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپٹل بجوانے کے بعد وہاں موجود افراد کے بیانات گلمبت کرنے لگا جب اس کوشش میں مجھے خاطر خاطر کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور گھر کی مارکن کو لے کر برامدے میں بیٹھ گیا بیوہ خاتون نحمد بیوی کی عمر ساٹھ سے متجاوز تھی وہ ایک فربا اور پستہ کامت عورت تھی آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا میں نے اس کی چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا پریتہ قتل کیسے ہوا کچھ بھی نہیں پتر وہ ڈرے سے ہمیں انداز میں بولی میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا رات کو یہ دونوں ٹھیک ٹھاک سوئے تھے رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دھرائے اور کہا اب ان دونوں میں سے ایک قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے تو مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو کیا؟ وہ جن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر میں نے آپ کو بتایا ہے نا وہ دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھک میں سوئے تھے وہ سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی پچھلے دن آپ نے تھانے میں انہیں خوب ڈاٹا تھا ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی سنا دی تھی وہ بہت پریشان نظر آتے تھے مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حاصل پیش آ چکا ہوگا تو تمہیں اس باقی کے بارے میں آج صبح پتہ جلا ہے لاش کی حالت کو دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول فرید کی موت نصف چپ کے آس پاس واقع ہوئی ہوگی خون کا جمعہ بھی میرے اس اندازے کی تصدیق کرتا تھا نعمت بیوی نے جواب میں اپنے سر کو آسپاتی جنبیج دی اور کہا ہاں مجھے سب پتا چلا ہے تمہیں کس طرح پتا چلا تھا؟ میں نے تیز ریجر میں اس تفسار کیا میرا مطلب ہے کیا تم بیٹھا کے اندر گئی تھی؟ ہاں میں اندر گئی تھی بلکہ مجھے اندر جانا پڑ گیا تھا کیوں؟ میں نے چونکا نعمت بیوی کو دیکھا وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ وہ اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد نرگیز بھی بیٹھک سے نکل آتی ہے اس کے گھر والے کو ڈیوٹی پر منڈی جانا ہوتا تھا اور وہ فرید کے لیے ناشتہ وغیرہ میرے کھر کے برچے خانے ہی میں بناتی تھی پچھے دو تین دن سے یہی ہو رہا تھا جناب کھانا پکانا اور کھانے پینے کے لیے میں نے انہیں اپنے برطن اور برچے خانہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی اور ایک گہرہ سانس لے کر تنفس کو درست کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی فرید کے ناشتے کا وقت ہو گیا تھا اور میں پھر بیٹھک سے باہر نہیں نکلی تو مجھے اچھمپا ہوا میں نے سوچا جا کر پوچھوں تو صحیح کہ ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں اور دوسرا گھر کے اندر کھلتا ہے میں نے اندرونی دروازے پر دستک دی اس کے ساتھ ہی نرگیس کو آواز بھی دی جناب پھر کیا ہوا نعمت بیوی نے اتنا اچانک یہ سوال کیا کہ میں چونک اٹھا چونکہ اس کے اس تفسار کے جواب مجھے معلوم نہیں تھا اس نے بڑی ساتھ کی سے کہہ دیا مجھے نہیں پتا میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آج اس کی آنکھ نہیں کھلی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی لیکن میں نے جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دوسرا ہی معاملہ نکلا میں نے استراری لہجے میں پوچھا کون سا دوسرا معاملہ یہ لوگ رات کو سوتے وقت بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگایا کرتے تھے وہ بڑی سنجید کی سے بولی لیکن میرے دروازے کے بجانے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور ہاتھ کا دباؤ پڑھتے ہی دروازہ کھٹ گیا حالکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو انہوں نے دروازے کنڈی لگائی تھی اوہ میں نے متضب زب نظر سے نعمت بیوی کو دیکھا اور پوچھا تو کیا دروازہ کھلا پا کر تم بیٹھک کے اندر چلی گئی تھی ہاں اس بات میں گردن ہلائی پھر ایک جھر جھری لے کر بتانے لگی میں بیٹھک میں پہنچی تو دیکھا کہ فرید چرپائی پر مرتا پڑا تھا اور نرگس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی وہ وہ جی وہ بھی کھلا پڑا تھا وہ لگنا زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی میرا مطلب ہے جی دروازہ تو بند ہی تھا لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے یاد سے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چرپائی پر مرتا پڑا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجید کی سے کہا اپنے قرائدار کی لحش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا کرنا کیا تھا جی وہ اپنے ہاتھوں کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتی ہوئے بولی میں گھر سے باہر نکل آئی اور آس پڑو سوالوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دی اور آپ تفتیش کرنے میرے گھر آ گئے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتی جناب معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بیوی میں نے گھنبیر انداز میں کہا کیا تم نرگز کی پراصرار گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو نہیں جی بلکل نہیں وہ نفی میں کردن علاقہ رہ گئی اور فرید کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے سوال کیا تمہاری نظر میں یہ کام کس نے کیا ہوگا میں سیسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار جی وہ بیچارگی سے بولی ان لوگوں کو اس علاقے میں آئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا یہاں ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے یہاں ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن اس بات سے کوئی فرق نہیں کرتا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے نعمت بیوی کو دیکھا اور کہا نرکز کی پرستار گمشدگی کی دو راستوں کی جانب اشارہ کرتی ہے نمبر ایک وہ فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے نمبر دو فرید تا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ نرکز کو اپنے ساتھ لے گیا ہے ساتھ لے جانے وارے معاملے پر بھی دو رہیں کھلتی ہیں یا تو قاتل زبردرتی نرکز کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نرکز قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی تمہارا کیا خیال ہے نعمت بیوی جی میں کیا بتا سکتے ہوں وہ جن زدہ انداز میں بولی مجھے تو نہیں لگتا کہ نرکز نے فرید کو قتل کیا ہوگا تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا میں نے پوچھا تھانے دار جی ابھی ان کی شادی کو ایک سال ہوا تھا وہ مطاملانہ انداز میں بزاحت کرتی ہوئی بولی وہ دونوں روزی لوٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں آئے تھے میں نے پچھلے تین چار دنوں میں انہیں بڑے پیار اور اتفاق سے رہتے دیکھا ہے میں نہیں سوچ سکتی کہ نرکز نے فرید کو قتل کیا ہوگا نرکز نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں یہ میں بہت جلد اس حقیقت کا خوج نکال لوں گا میں نے کہا تم ان میاں بیوی کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو وہ مجھے بتاؤ میں تو جی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا نرکز نے مجھے بتایا تھا وہ بھی وہی تو میں پوچھ رہا ہوں میرے اس تفسار کے جواب میں نعمت بیوی نے مجھے جو تفسیل بتائی وہ بائین وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرکز اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا یہ کہانی انہوں نے مجھے بھی سنائی تھی لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے انسان کے بیان پر بلکل بھی یقین نہیں آیا تھا اس لئے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موزہ رتہ والی روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے سچ یا جھوٹ کا اندازہ لگایا جا سکے وہ بندہ آرد کسی وقت واپس آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نظر آ جائے گا میں نے توقف کر کے سوچتی ہو نظر سے رحمت بیوی کو دیکھا اور ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا جب تم دروازہ کھلا پا کر بیٹھک میں داخل ہوئی تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چرپائی پر پڑا پایا ذرا سوچ کر بتاؤ اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا وہ دروازہ تو بند تھا جی وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی صرف بند تھا یا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی اس نے جواب دیا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی میں نے خود کلامی کے انداز میں بھی دور آیا پھر کہا اس کا مطلب ہے کہ نرکس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر سہن میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی داخلی دروازہ بیرونی داخلی دروازہ کھل کر باہر چلی گئی ہوگی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو وہ قیاس آرہی کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی میں نے پوچھا ان تین چار دنوں میں کوئی ان سے ملنے بھی آیا خاص طور پر رات کو نہیں جی کوئی نہیں اس میں بتایا میں کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر پوچھا نعمت بی بی پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح نیند آئی تھی یا میں نے داہستہ جملہ ادورہ چھوڑ دیا وہ متضبضب لہجے میں بولی جی جی میں تو ٹھیک ہی سوئی تھی اور ٹھیک وقت پر صبح میری آنکھ بھی کھلی تھی لیکن آپ کی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے نعمت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا فرید کو جس طرح سینے میں خنجر مات کر موت کی نیند سلایا گیا ہے وہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے یہ کام چپ چپ خاموشی سے نہیں ہوگا فرید نے زندگی پانے سے اپنی زندگی بچانے کے لیے بڑی جتو جہد کی ہوگی اور بھرپور مضاہمت کی ہوگی کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھی جن سے اندازہ ہو کہ بیٹھک میں کچھ گڑبر ہے نہیں جناب مجھے ان بارے میں کچھ نہیں پتا وہ سادہ سے لے جیمے بولی میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح ہی میری آنکھ پھلی تھی بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا اس سے میں بلکل بے خبر ہوں اور میں کچھ بھی نہیں جانتی ایک بات بتاؤ نعمت بی بی میں نے سوال جواب کے سلسلے کو سمیٹھتے ہوئے پوچھا تم نے اس جوڑے کو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا ان کے بارے میں پوچھ برطال بھی کی تھی پوچھ برطال کہاں سے کرتی جی وہ بے وسی سے پل کے جھپکاتے ہوئے بولی لوگوں کو یہاں کوئی نہیں جاتا تھا ان لوگوں کو کوئی یہاں نہیں جانتا میں کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی یا کس کی زمانت پر انہیں بیٹھک کرائے پر دیتی وہ تھوڑی دیر کے لئے رکھی ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی بار چاری رکھتے ہوئے بولی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے انہیں رہنے کے لئے بیٹھک کرائے پر دے دی ایک دوسرے کی ضرورت تھی میں نے ارجن زدہ انداز میں کہا میں کچھ سمجھا نہیں سیدھی سی بات ہے جناب وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی انہیں رہنے کے لئے ایک کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسو بھی ضرورت تھی میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی تم نے ان کے ساتھ کتنا کرائے دے کیا تھا دس روپے مہینہ نعمت بیوی نے جواب دیا نعمت بیوی کی جواب سے پریشان یا حیرہ زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس زمانے میں ایک عام آدمی کی تنخط تیس سے چالیس روپے تک ہوا کرتی تھی اس حساب سے کرایا مہانہ احمدنی کا لگ بھگ تیس فیصد تھا لوگ خامہ خام کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے کچھ بھی تو نہیں بدلا آج بھی پندرہ ہزار کمانے والا پانچ ہزار روپے کرائے کے گھر میں رہتا ہے نہ تو چیزوں میں کوئی بدلا ہو آیا اور نہ ہی انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے میں نے نعمت بیوی سے سوال کیا انہوں نے تمہیں کرائے کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی دی نہیں جی اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ مجھے دو ماہ کا قرائے ایک ساتھ دے دے گا فرید کا بادہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں نے خیال افروز لہجے میں کہا اب تم کسی قرائے وغیرہ کی توقع نہیں رکھنا ظاہر ہے جی اب مجھے کون قرائے دے گا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھا تھانے دار جی میں اس واقعی کی وجہ سے کسی مصیبت میں تو نہیں بھس جاؤں گی یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی میں نے سر سر آتے ہوئے لہجے میں کہا کیا مطلب ہے جی وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی مطلب بہت سادہ سا ہے میں نے سر سر آتے ہوئے آواز میں کہا تم نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے اگر وہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور اگر تم نے مجھ سے کوئی خیرت بیانی کی تو پھر تم کسی بھی خطرنات صورتحال کے لئے تیار رہنا نہیں جناب وہ نفی میں گرگن چھٹکتے ہوئے بولی میں نے آپ سے کوئی بات جھوٹ نہیں کی بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا اس کی چہرے پر اتمنان کی پرچھائیاں لہرانے لگیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے نعمت بی بی ایک بہوہ عورت تھی اس کی شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے کرامت علی مرتے وقت نعمت علی کے لئے دو چیزیں چھوڑ گیا تھا ایک یہ مختصر سا مکان اور دو سے تین اکر زمین اس زمین کو نعمت بی بی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اور وہاں سے اتنا اناج آ جاتا تھا کہ اس کی اچھے خاصی گزر بزر ہو جاتی تھی مگر ضروریاتیں زندگی کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و پیشتر قرائے پر اٹھا دیتی تھی میں نعمت دیلی کی گھر سے واپس آنے لگا تو اس نے پوچھا جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک میں سے خون وغیرہ صاف کر دوں ابھی نہیں میں نے جواب دیا جب تک لاش کا پوست مارٹرم نہیں ہو جاتا کمرے کی ہر شے جوکی تو رہے گی بلکہ یوں سمجھو کہ تمہارے گھر کی ایک بیٹھک کو تالہ بند کر کے جا رہا ہے اس نے میری بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ذہن نہیں کیا اور میں اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد گھر سے نکل آیا جب میں دھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوا میرے انتظار میں بیٹھا ہے